اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر ویورز آپ کو ہماری یوٹیوب چینل کلینکل میڈیسن میں خوش آمدی ویورز آج ہم ایک بہت کامن پرابلم کے بارے میں بات کریں گے کنسٹیوپیشن یعنی جس کا مطلب ہے قوض تو دیر ویورز بہت سارے ویورز نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ قوض کے لئے کوئی دوائی ریکمینٹ کریں تو دیر ویورز قوض کے لئے یہ دوائی جو ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے اور مارکیٹ میں سب سے زیادہ بیٹنے والی دوائی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ مارٹنڈو کمپنی کی تیار کردہ فرادکٹ ہے اور اس کی جو قیمت ہے تو وہ ہے ایک سو پانچ روپے دیر ویورز یہ قوض کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور اس کی جو مطلب کن علامت میں یہ ہم ڈیوز کر سکتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کو روزانہ بہانہ سٹون نہ آئے یا آپ کو زور لگانا پڑے تو اس کو قبض کہتے ہیں اور اس کے لئے یہ بہت زیادہ مفید ہے تو لئے بہت قبض تو ہر کسی کو ہوتی ہے مگر اگر جو کنسٹی پیشن ہے یعنی قبض ہے وہ اتنا سویر ہو کہ آپ کا کام اور آپ کا ڈیو ٹو ڈی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ ایفیکٹ ہو جائے تو اس کا علاج پر کرنا چاہیے کیونکہ اسے کنسٹی پیشن کے ساتھ کمپلپکیسن بھی ہو جاتی ہے تو جو قبض کی سائن انس اپٹمز ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو ہفتے میں تین مرتبہ سے کم سٹول آئے تو اس کو قبض کہتے ہیں اور اگر آپ کو لمبی سٹول آئے صحیح ہے اور آپ کو زور لگانا پڑے اور اس کے علاوہ جب آپ سٹول کریں اور اس کے بعد آپ کو یہ فیلنگ ہو جائے کہ آپ کی حاجت جو ہے وہ فوری نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی قبض کہتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کا جو قبض ہے پرانا کا پرانا قبض کیوں نہ ہو وہ بھی انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ڈیر ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ قبض ہوتا کیوں ہے یعنی قبض کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی قاس تو ایک یہ ہے کہ جب آپ پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس سے آپ کو قبض ہو جاتا ہے کیونکہ بدن میں ڈی ہائیڈریشن جو ہوتی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے صحیح ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پانی کا استعمال جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ڈائٹ میں پائبر کم ہیں یعنی آپ کے ڈائٹ میں پائبر شامل نہیں ہے تو پھر آپ کو قبض ہو سکتی ہے پائبر ہم پلوں سے اور سبزیوں سے حاصل کر سکتے ہیں ایسی یہ تو آپ اپنی ڈیلی ریٹوین جو آپ پکانا کھاتے ہیں اس میں آپ سبزیوں کو بھی شامل کریں یعنی پاس پورٹ جو ہے آپ اس سے اجتناب کریں آپ اس کا استعمال جو ہے وہ کم کریں تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسٹریس یا پھر آپ ڈیفریشن کے شکار ہیں تو اسے بھی آپ کو قبض ہو سکتی ہے یعنی جتنے بھی ڈیفریشن کے شکار لوگ ہیں اس کو ضرور نہ ضرور قبض کا فرابلم ہوگا چودی بات یہ کہ جو پیشنٹس پین کلر دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی قبض کا مسئلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جتنے بھی پین کلر دوائیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے جو میدہ ہے نا اس میں فانی کی ابزارپشن جو ہے اسے کم کر دیتی ہے تو پھر آپ کو قبض ہو سکتا ہے اگر آپ کے آنتوں میں اگر آپ کے آنتوں کا بی پی ہے صحیح ہے یا پھر آپ کے آنتوں میں بہار ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو قبض ہو سکتی ہے تو ڈیر ویورز پھر آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو قبض ہیں یہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو یہی مسئلہ ہے تو اس کیلئے آپ اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کا جو فرابلم ہے وہ جل 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 جو ہے وہ کلک ہو جائے گا اب اس کی استعمال کی بات کرتے ہیں تو جتنے بالر لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی ایج جو ہے وہ اگر پندر سال سے لے کر جتنا بھی عباو ہو تو وہ ایک سے لے کر دو چمچ تک استعمال کر سکتے ہیں رات سونے سے پہلے اور جو بچے ہیں تو وہ آدھی چمچ یعنی جس کے عمر چار سے لے کر بارہ سال ہے یا پھر پندر سال تک کی بچے تو وہ آدھا چمچ جو ہے رات سونے سے پہلے اس کو استعمال کر سکتے ہیں صحیح ہے تو یہ تھی ہماری آج کی والی ویڈیو اگر آپ کو ہماری کی والی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں